موسیقی 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 آپ کو برکت دے آج کے خوبصورت دن میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور خداون کا شکر گزار ہوں خداون نے یہ خوبصورت دن ہمیں دیکھنے کو دیا اور آپ کو دیکھنے کو دیا شاید اس دن کو دیکھنے کے لیے دنیا میں بہت سی شکشیت زندہ نہیں رہی لیکن میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو خدا نے ہمارے جس اب میں سانسے دی اپنی قوت دی تاکہ ہم اس کے لیے خرچ ہو پائیں آپ کا پروگرام کا دیکھنا ہمارا بشارت کرنا خدا کو اچھا لگے ایک بار پھر ہم آپ کے پاس اسمبلی بلیورچر شکرپر کی جانب سے آئے شکرپر کے ساتھ اٹھارہ کلیسیوں کی طرف سے ہم آپ کے لیے سلام لائے ہیں آج خدا کے کلام سے آپ کو برکت دینا چاہوں گا خداون کی قربانی کا دن ہے اور دنیاوی طریقے کے طور سے اسے گوڈ فریڈے کہا جاتا ہے اور گوڈ فریڈے کو بہت سے لوگ ماتم کا دن مناتے ہیں بہت سے لوگ آنسو بہانے والا دن مناتے ہیں لیکن جب نام گوڈ فریڈے ہے تو گوڈ مانے اچھا فریڈے تو آپ کو جانتے ہیں جمعہ کا جاتا ہے یعنی مبارک جمعہ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن خداون نے میرے اور آپ کے لیے ہی نہیں ساری دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرا اور اس کے قربانی کبھی بیکار نہیں جائی گی اور نہ گئی ہے اس کے قربانی کے ذریعے سے لوگ بچائے جاتے رہے ہیں بچائے جا رہے ہیں اور بچائے جائیں گے میں اور آپ بھی ان میں سے ہے کہیں جو اس کی قربانی کی دوارہ بچائے گئے ہیں اگر یشو مسیح قربان نہ ہوتا تو شاید میں بھی نہ بس پاتا اور آپ بھی نہ بس پاتے ہمارے لیے جنت میں جگہ نہ ملتی ہمارے لیے آسمان کی بادشاہت میں کوئی مقام نہ ہوتا لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں خدا کے بیٹے یشو مسیح کے لیے کہ اس نے پل بھر میں اپنی قربانی دے کے ہم کو بچا لیا اور خداون چاہتا یہ یہ کہ جو ہم لوگ بچائے ہوئے ہیں اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد کریں کہ کس طریقے سے اس نے دکھ اٹھائے کس طریقے اس نے زلط کی زندگی زی کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو قربان کرا آپ کو پتا ہے کہ جب اول ٹیسٹیمنٹ میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ لوگوں کی گناہوں کی معافی کیلئے سردار کاہن دو بکرے مانگاتا تھا ایک بکرے کے شنگ پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتا تھا اور ایک آدمی سے کہتا ہے جاکے سے جنگل میں چھوڑیا ہو اور وہ اس کا تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے ہمارے گناہ اس نے اس کو پر رکھ دی ہیں اور وہ گناہ ہمارے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے آپ اسے اہبار کی کتاب یا ہندی میں لے بغستہ کہتا ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں یشو مسیح جب ببتیس میں لے کر اوپر آیا تو لکھا ہے پویتر آتما اس پہ اترا اور پویتر آتما یعنی رول قدوس اس کو جنگل میں لے گیا وہ عیسائی نے بائبل بتاتی ہے یشو مسیح نے کہا میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آئے ہوں بلکہ شریعت کو پورا کرنے آئے ہوں اس نے شریعت کو اس طریقے سے پورا کرا کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے پر اٹھا کر لے کے گیا جنگل میں چلا گیا اور بائبل بتاتی یہنہ نے کہا ببتیس میں لینے والے نے دیکھو یہ وہ برہ خدا کا وہ ان کے گناہوں کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گناہوں کو اس نے اٹھا لیے میں بھی خوش نصیب ہوں میرے گناہوں کو یشو مسیح نے اپنے پر اٹھایا سزا تو میرے کو ملنے تھی لیکن سزا اس کو ملی دوسرے بکرے کو دیکھئے دوسرے بکرے کی وہ قربانی دیتا تھا اس مذہبے پرکس کو قربانی دیتا تھا اور اس کے خون کی چھیٹیں اس پردے پر ڈالتا تھا جو کہ پاک ترین مقام کے بیچ میں تھا آپ جانتے ہیں نا اول ٹائم میں خیمے کے اندر تین مقام ہوا کرتے تھے جہاں پہ لوگ عبادت کرنے جاتے تھے پہلے تو آگن ہوتا تھا اور آگن کے بعد ایک کہتے تھے پاک جگہ اور ایک دوسری جگہ ہوتی تھی پاک ترین یعنی پویتر اور مہا پویتر جگہ اور اس والی پاک ترین جگہ میں کوئی نہیں جا سکتا تھا اس کے اس جگہ اور پاک جگہ کے بیچ میں پردہ ہوتا تھا والا پردہ جو یشو مسیح کی موت کے بعد اوپر سے لے کہ بیس تک پھڑ گیا اور اس پردے پر وہ قربانی کا وہ خون لے کر سات بار چھڑکتا تھا کیونکہ سات کا مطلب ہے پرفیکشن بائبل میں سات نمبر پہ بہت ہی زور دیا گیا ہے کامل کہا جاتا تھا اور وہ سات بار چھڑکتا تھا تاکہ خدا وہ لوگوں کے گناہوں سے معافی ملے اس لیے ساری قوم پہ خون چھڑکتا تھا سات بار خون چھڑکا جاتا تھا اس لیے کہ لوگ معاف کیے جائیں لوگ معاف کیے جائیں اب آپ دیکھیں جب وہ خون چھڑکتا ہوگا تو بڑی بھیڑ میں سپے تو نہیں جاتا ہوگا لیکن یشو مسیح نے اپنا خون سارے جہان کے لیے قربان کرا جہاں وہ اس بکرے کے خون کے سات بار چھڑکتے مارتے تھے یشو مسیح کے بھی خون سے سات جگہ سے خون نکلا ہے گوھر طلب ہے جب یشو مسیح کو کروس پر چڑھائے گیا تو بائلم لکھا ہے اس کے سر پہ سے خون نکلا آپ کو تاجب ہوگا کہ خداون کے سر پہ سے خون نکلا اور آپ کو یحساس ہو جائے گا کہ اس کے جو سر پہ کاٹے چوب لگائے گئے سترہ نکیلے کاٹے تھے جو سترہ جگہ اس کے سر پہ لگے اور وہاں سے خون نکلا پہلا سر دوسرا اس کی ڈاڑی اس کی ڈاڑی نوچی گئی اور ڈاڑی میں سے خون نکلا اس کے پیٹ پر ایک کم چالیس کھوڑے مارے گئے پیٹ پہ سے خون نکلا پھر اس کے دونوں ہاتھوں پہ سے خون نکلا پانچ پھر اس کے پاؤں پہ سے خون نکلا چھے پھر اس کے پسلی میں سے بھی خون نکلا ساتھ جگہ اس نے اپنا کام پورا کرا مانو میں ہمارے معافی کے لیے یشو مسیح نے ڈیڑھ سو کلو بھاری سلیپ کو اٹھایا ڈیڑھ سو کلو جو پندرہ فٹ لمبی جاتی جولیت کی طرح اور آٹھ فٹ چوڑی تھی اس سلیپ کو اس نے اٹھاتا رہا اور بائل بتاتی ہے وہ گرہ بھی اس کو اٹھاتے اٹھاتے اور جب اسے اس سلیپ پہ ٹھوکا گیا تو آٹھ انچ لمبی کیل اور پونہ انچ چوڑی کیل آپ کی تو مہین سے یہ کیل یا کوئی سوئی چکتی ہے تو آپ کو درد ہو جاتا ہے اور آپ درد سے چلہ اٹھتے ہیں یشو مسیح کے جب کیل لگائی گئی آٹھ انچ لمبی پون انچ چوڑی کیل جب اس کے ہاتھوں پہ ٹھوکی گئی تو ایک بار تو نہیں ٹھوک ہتوڑی سے گئی ہوگی ٹھوکنے والے نے دو یا تین ضرور ہتوڑیں مارے ہوں گے اور یشو درد سے بھی چلہ اٹھا ہوگا لیکن اس نے سبی اس لیے سہا کی میں اور آپ بچائے جائیں آج کا دن جو کہ گوٹ فریڈے کا دن ہے اس دن میں میرے خدا نے آپ کے خدا نے دکھ اٹھایا معلوم پورے جسم پر اس کے پانچ ہزار چار سو اسی زخم تھے ماننے والے نے اس کے کوئی حد نہیں چھوڑی تبی تو لکھا ہے اس کا چہرہ پچاننے میں نہیں آیا عشاء نبی اپنے تیرے پن ودہائے میں اس کا ذکر کرتا ہے اور میرے یشو نے یہ سب کچھ میرے اور آپ کی لیسا ہم علم کیوں تاکہ آج کی دن ہم لوگ گناہ سے بچائے جائیں اور آپ کو یاد آئے گا جو وہ صلیف پہ چڑ گئے تو سات کلمیں بولے گئے میں ساتوں کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کرنے آیا ہوں آج میں صرف ایک کلمہ کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گا جہاں پہ یشو مسیح نے سب سے پہلے ایک کلمہ بولا بڑا خوبصورت انداز میں آپ کو معلوم ہے جب کوئی انسان لاسٹ ڈیک پوائنٹ پہ ہوتا ہے تو اس کے عزیز اس کے رشدار اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا کہیں بہت سے لوگ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے فائدے کی بات ہو دیگر کچھ سننے کیلئے کھڑے رہتے ہیں اور وہ باتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں جیسے کہ ہندوستان کے اندر اندرا گاندی نے ڈیس سے پہلے ایک بات کہی تھی میرے خون کے آخری بون بھی دیش کے کام آئے گی اور اس کا سلوگن آس تک لوگ لگاتے ہیں لیکن میرے خدا نے جو سات کلمہ بولے اس میں پہلا امدہ کلمہ جو آج آپ کے ساتھ باتنا چاہتا ہوں اس میں کہا آئے باپ ان کو ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں دیکھئے گا لوگوں نے اس کے جسم پہ گھاؤ دیئے پانچ ہزار چار سو اسی گھاؤ صرف سر پہ ہی سترہ گھاؤ تھے اس کی پیٹ لہو لہان کر دی گئے پہچانا نہیں جاتی تھی اور جب سلی اگر آپ کو کوئی مارے اور آپ کے خلاف کوئی بات کرے کوئی آپ کا دشمن ہو تو آپ کبھی بھی ماف نہیں کریں گے آپ اسے کوٹ یا کچھری تک کھش کے لے جائیں گے اور اس کے انہیں اس کے ساری اولاد کو بھی کچھری میں لاکے کھڑے کر سکتے ہیں اس کے سارے رشداروں کو کچھری میں لاکے کھڑ کر سکتے ہیں آپ کو یاد آئے گا یشم جب شاگرد اس کے ساتھ تھے لوگ تنگ کر رہے تھے تو یشم اسی نے کہا اگر میں بھی باپ سے درکواس کروں تو بارہ تمان فرشتے بھیج دے گا ایک تمان کے اندر چھے ہزار فرشتے اور بارہ تمان کے اندر بہتر ہزار فرشتے آتے لیکن آپ کو یاد آئے گا ایک فرشتے نے ایک ہی رات میں ہچکیا نبی کے خلاف آئے ہوئے اصور کے رادہ سنریپ کے فوچ میں سے ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی ایک ہی رات میں مار گرہتے ہیں انلی ون انجل اور بہتر ہزار فرشتے آتے تو دنیا کا کیا حل ہوتا اس کے پاس پاور تھی وہ خدا تھا چاہتا تو سزا دیتا اس نے لیکن سلیپ پہ چڑھ کر صرف اس نے ایک بات کہی آئے باپ ان کو ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں صرف مافی انہی کو نہیں ملی ہے جنہوں نے پیٹا جنہوں نے کوڑے مارے جنہوں نے اس کی پسلی میں بھارا مارا جنہوں نے اس کی ہاتھوں میں کیلے ٹھوک ڈالی جنہوں نے اس کی پاہوں میں کیلے ٹھوک ڈالی یہ والی لائن خدا نے آدھ میرے اور آپ کے لئے کہیے کہ آئے باپ ان کو ماف کر کیونکہ جو گلتیاں ان کے ان وقت کے لوگوں نے کری جو کہ یشو کو نہیں جانتے تھے اسے وہ خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے میں اور آپ تو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم گلتیاں کرتے گناہ کرتے ہیں یشو مسیح نے صرف یہ علی بات انہی لوگوں کے لئے نہیں کہیے میرے اور آپ کے لئے کہیے ہم اپنی ایک گلتی ہے اس کو پھر سے سلیپ پہ ٹاک دیتے ہیں اس نے کہا ہے باپ ان کو ماف کر آج خدا ون کی یشو مسیح کی وہ لائن میری اور آپ کی زندگی میں معافی لے کر آئی ہے گلتی تو اس بات کہ ہم اپنا آپ کو گنے گار مانتے ہی نہیں ہیں ہم تو کہتا ہم نے تو کوئی گنہ ہی نہیں کیا خدا ون کا بندہ دعود بتی زبور میں پہلی آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطہ بکشی گئی یشو مسیح نے سلیپ پہ چڑھ کے کہا ہے باپ ان کو ماف کر اس سے پہلے دعود نے لکھا تھا مبارک ہے وہ جس کی خطہ بکشی گئی اس کے معنی اس زمانے میں بہت کم لوگوں کی خطہیں بکشی جاتی تھی لیکن آج یشو مسیح کے کروسیفیکشن کے بعد ہر ایک کی خطہ بکش دی گئی ہے کچھ چند لوگوں کی نہیں آج ساری دنیا کی خطہ کو خدا یشو مسیح نے سلیپ پہ چڑھ کے بکش دیا ہے مبارک ہے وہ جس کی گناہ ڈھاکا گیا آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز ڈھاکی جاتی ہے تو اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا خدا نے خود سریعت میں بات فرمائی ہے تمہارے گناہ کرمزی کلر کے کیوں نہ ہو میں اس کو اٹھا کے پیٹ کے پیچھے پھیک دوں گا اور پلٹ کر دیکھوں گا بھی نہیں میرا اور آپ کا زندہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا جس نے میرے اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے سر جا ہے وہ آپ کے گناہوں کو ڈھاکنا چاہتا ہے لیکن اس زمانے میں کچھ لوگوں کی خطائیں بکشی جاتی تھیں کچھ لوگوں کے گناہ ڈھاکے جاتے تھے لیکن آج یشو مسیح کے سلیپ پہ چڑھنے کے بعد چاہے وہ یشو کا پیروکار ہو چاہے وہ یشو کے قوم کا کیوں نہ ہو ہو یا نہ ہو خداون یشو مسیح سب کے خطا بکشنا چاہتا ہے خداون یشو مسیح سب کے گناہوں کو ڈھاکنا چاہتا ہے میں آپ کو فلیش بیک میں لے کے چلتا ہوں ایک دن یشو مسیح کہیں جا رہے تھے اور شاگردوں سے بات کر رہے تھے تو لکھا ہے تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک لڑکی کو پکڑ کے لے کر آئے اور یشو مسیح سے کہنے لگے یہ لڑکی زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے یہ گلت کام کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اور موسیٰ نے شریعت میں کہا ہے کہ ایسے کو اس ٹھرم تک فتر مارتے رہو جب تک کہ وہ مر نہ جائے تو کیا کہتا ہے شریعت تو یشو مسیح کی دوارے لکھی گئی ہے کیونکہ لکھا بائیول میں کوئی بھی چیز اس کے بغیر نہیں سرجی گئی یشو مسیح کو معلوم تھا کہ شریعت میں یہی لکھا ہے یشو مسیح نے کہا ٹھیک ہے فتر مارنا مارو اس کے فتر اور پہلا فتر وہی مارے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور بیٹھ کے زمین پہ لکھنے لگا کہا جاتا ہے کہ جب وہ زمین پہ لکھ رہا تھا جو ہی فتر ماننے آتا تو اس کو اپنا گناہ دکھا دیا جاتا تھا ایک ایک کر کے سب چلے گئے اور کسی نے فتر نہیں مارا بڑی حیرت کی بات ہے نا کہ کسی نے اس کو فتر نہیں مارا یشو مسیح نے اٹھ کے دیکھا اور کہنے لگے لوگ کہا گئے اس لڑکی نے کہا سب چلے گئے کسی نے تیرے کو فتر نہیں مارا کہ نہیں میں دیکھئے یشو مسیح کی بات سمیے گا اس نے کہا جا میں بھی تجھے کچھ نہیں کہتا لیکن آئندہ گناہ نہ کرنا خدا نے اس کے خطا ماف کر دی خدا نے اس کے گناہ کو ڈاپ دیا وہ زینا جو کرا تھا اس کو ڈھاک دیا خدا باب میرے آپ سے پیار کرتا ہے خدا باب آپ کے گناہ کو اگھین نہ نہیں چاہتا ہے دنیا کے لوگ شاید آپ کو ایک بار ماف کر دیں گے لیکن جب کوئی آپ سے الٹی سیدھی بات ہو جائے گی وہ آپ کا گناہ آپ کو یاد دلائیں گے لیکن خدا ون یشو مسیح خدا کا ایک لوہتا بیٹا جس نے میرے آپ کے گناہ کی معافی کے لیے سلیپ پہ چڑھنا گوا رکرا آج وہ ہی اسی کی بات آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے سلیپ پہ چڑھ کے یہ کہتا ہے ان کو ماف کر ان کو ماف کر ان کو ماف کر اور بائے انہوں نے لکھا ہے کہ خدا ون یشو مسیح نے معافی مانگی تو لوگوں کو معافی مل گئی کیونکہ جب وہ زندہ تھا تو کہتا ہے جاؤ تمہارے تیرے گناہ ماف ہوئے اٹھ اور چرپائے اٹھا کے چل پھر اس نے اندھی کی آنکھوں کھولنے سے پھلے گا جا تیرے گناہ ماف ہوئے کھٹولے پہ پڑے وے آدمی سے کہا جا تیرے گناہ ماف ہوئے جب یشو مسیح نے کہا ہے باپ ان کو ماف کر تو باپ اس کی ہر بات کو مانتا تھا اور کلام میں لکھا ہے اس نے ہمارے گناہ ماف کرنے کے لیے ساری چیزیں کر دی منو خدا ان کیسے گناہ دھابتا ہے وہ عورت تو بڑی بچلن تھی کلام میں لکھا ہے لوگ اسے بچلن کے نام سے پکارتے تھے ہندے میں پاپن کے نام سے کہتے تھے وہ بچلن عورت وہ پاپن عورت شاید اس زمانے میں عورتیں اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا کرتی ہوں گی کیونکہ وہ ویشیہ تھی لیکن ایک دن اسے معلوم ہوں کہ اس کا یشو شماؤن کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے آیا ہے وہ وہاں پہ بھی پہنچ گئی جبکہ اس زمانے میں ویشیہ شہر کے اندر نہیں آتی تھی یا کسی کے مجلس میں نہیں آتی تھی اور خصوصاً عورتیں تو صبح میں بیٹھتی نہیں تھی لیکن وہ عورت کیسے پہنچی جب میں اس کا سوچ رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا ایسا لگا کہ شاید شماؤن کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن تو نہیں ہوگا کہ کسی کے اپروس سے تو وہاں تک آئی تھی وہ اور رہا کر اس نے یشو مسیح کے قدم میں بیٹھ کر خوب روئی خوب روئی اتنا روئی کہ اس نے اس کے پاؤں اپنے آنسوں سے بھگو دیئے اور اپنے حکیمتی بالوں سے اس کے پاؤں کو پوز ڈالا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایتردان میں سنگ مرمر کا جو ایتردان تھا اس میں وہ ایتر لے کر آئی تھی اس ایتردان کو توڑ کر سارا ایتر یشو مسیح پہ انڈیل دیا اس کی توبہ کو اس کے ریپینٹ کو خدا نے دیکھا اور بائیو نے لکھا اس کے سارے گناہ ماف کر دیئے اور صرف معافی نہیں کرے خطہ نہیں بخشی اس کا گناہ بھی ڈھاب دیا اور یوں کہا یوں کہا جہاں جہاں میرے نام کا پرچار کیا جائے گا اس عورت کا بھی ذکر کیا جائے گا دیکھیں آج وہی خدا انڈیلیشو مسیح آپ کے بھی گناہوں کو ڈھاک سکتا ہے آپ کے گلتیوں کو ماف کر سکتا ہے صرف آپ سے یہی چاہتا ہے آپ اس کے حضوری میں آ جائیں اور آپ وہ گلت کام کرنا چھوڑ دیں کہ مبارک ہے وہ جس کی خطہ بخشی گئی اگر آپ اپنی خطہ کو چاہتے ہیں آپ کی خطہ بخشی جائے تو آپ ایک کام کریے گا صرف آپ نے آپ خدا کی حضوری میں لائیے میں آپ کو ایک جگہ لے کے چلتا ہوں حفظیوں خط پہلا باب اور اس کی ساتھویں آیت کو آپ کے ساتھ باننا چاہتا ہوں ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلسی یعنی کسوروں کی مافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرقے کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کسرس سے ہم پر نازل کیا اب آپ کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا ہماری کسوروں کی معافی ہماری خطاؤں کی بخشش اس طریقے لکھا ہے ہمیں اس کے خون کے وسیلے سے اگر اس کا خون نہ بیتا اگر آج کے دن وہ اپنی قربانی نہ دیتا اندازے کے حساب سے بہت سے جو بڑے جانکار ہیں انہوں نے کہا ہے ییشو مسیح کو کروسفائی اپریل کے مہینے میں کیا گیا تھا اور اس کے تاریخ یعنی جو عیسوی سنسر ہوا اس سے تیس سال پہلے ییشو مسیح کی موز سے لکھا ہے یہ عیسوی سنسر ہونے سے تیس سال پہلے اس کو اپریل کے مہینے میں سلیب دی گئی اور اس کا خون نہ بیتا تو ہمارے کسوروں سے ہم کو معافی نہ مکتی ییشو نے اپنے لہو بہا کر ہمارے کسوروں سے ہم کو معافی دیئے چوتھ حباب اور اس کی بتیسویں آیت کو آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں وہاں پہ لکھا ہے اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے کسور معاف کی ہیں تم بھی ایک دوسرے کے کسور کو معاف کرو بیل بتاتی ہے خدا نے خدا کے بیٹے ییشو مسیح نے اپنے لہو بہا کے ہمارے سارے کسوروں کو معاف اپنے لہو بہا کے یہی وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے کسوروں کو معاف کریں گلتی ہم سے صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے کسوروں کو یاد رکھتے ہیں اور اگر آپ دوسرے کے کسور کو یاد رکھ رہے ہیں اور آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا عبادت کرنا بلکل بکار ثابت ہو جائے گا خدا ون چاہتا ہی یہی ہے اس نے تو خون بہا کے کسور معاف کرے آپ دکھ اٹھا کر بھی ان کے کسوروں کو معاف کریے شاید ان کو معاف کرنے میں آپ کو بڑا دکھ اٹھانا پڑے لیکن آپ ییشو مسیح کے پیرو کہا رہے ہیں ییشو مسیح نے اپنی جان کی قربانی دی آپ اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں آپ کسی کی خطاؤں کو اپنے اوپر لیے پھر رہے ہیں کہ نہیں وہ خرکلت ہے انہوں نے گلتی کری اگر کوئی ایک گلتی کر رہا تو ساری سزا آپ کسی سب کو کیوں دے رہے ہیں باری میں لکھا آدم کی ایک گلتی سے ساری دنیا گنے گار بن گئی تو ییشو مسیح کے قربانی سے سب کو معافی ملنا شروع ہوئی ہے اور خدا ون یہی چاہتا ہے کہ ہم معافی کے طلبگار بنے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پہلا کرنتیوں پندرے باب میں یوں لکھا ہے کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے خدا کلام میرا آپ کو بتانا مانگ رہا ہے خدا کلام سکانا مانگ رہا ہے کہ جس طرح آدم میں مرتے ہم سب آدم سے پہلے موت نہیں تھی آدم کے ذریعے سے موت دنیا میں آئی ہے آدم کے ذریعے ہم مرتے ہیں گناہ علودہ زندگی مرتے ہیں لیکن اگر ہم مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں تو مسیح میں ہم سب زندہ کیے جائیں گے آپ کا گناہ بکش جائے گا آپ کی خطائیں معاف کی جائیں گے میں آپ سے اس بات کو پھر آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے آج ایک دن بڑا بے سب سے اندار کیجئے گا کیونکہ اگلے ہفتے میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں آپ کی خطاؤں کو آپ خطاکار ضرور ہوں گے آپ یہ مت کہیں کہ میں نے کوئی گلتی نہیں کریے کہیں نہ کہیں آپ سے خطا ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں گناہ ہوگیا ہوگا بائیل بتاتے اگر وہ اپنا آپ کو جانستے تو سزا نہ پاتے چیک کریے گا پورے ہفتے چیک کریے گا اگلے بار میں آپ سے پوچھوں گا اگلے بار آپ کو بتاؤں گا اگلے بار آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح یشو مسیح نے ان لوگوں کو ماف کر دیا آج بھی آپ کو مافی ہے آج بھی یشو کو لہو سب کو ماف کرتا ہے آپ کو بھی ماف کر سکتا ہے آپ کے گھانے کو ماف کر سکتا ہے جس طرح اول ٹائم میں نمان کا کوڑ سارے بنش پہ لگا دیا آج خداون یشو مسیح کے ذریعے سے سب کوئی مافی آپ کو بھی نہیں سارے خاندان پہ لگا دی جائے گی اور سب ماف کیے جائیں گے حالیلویہ خداون آپ کو بچانا چاہتا ہے اس لئے میں آج آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور جب میں یہاں سے رخصت لیتا ہوں جا کر تاکہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملوں تو آپ انظر کریے گا ایک خوبصورت بات آپ کے پاس لے کر آوں گا تاکہ آپ کی خطاؤں کو خداون یشو مسیح ماف کرے اور آپ کی زندگی ایک خوشنوہ زندگی بن جائے آئیے دعا کریں آئیے اپنے حضور اپنے سروں کو خم کریں اور کہیں خدا باپ ہم جانتے ہیں کہ ہم خطاکار ہیں ضرور ہم سے کہیں نہ کہیں چوکو گو یہ خدا باپ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے شاید ہم بھول گئے ہیں خداون تو ہماری خطاؤں کو ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارا گناہ تیرے سامنے سے چھپا نہیں ہے ہم دعوت کی طرح کہنا چاہتے ہیں میں نے وہ گناہ کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے او خدا باپ آج ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دے تیری قربانی اس صلیب پر بیکار نہ جائے معاف کر خدا باپ معاف کر دے سب کو معاف کر دے خدا تو نے اپنے خادموں کو اختیار دیا کہ تم جس کے گناہ معاف کروگے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور جن کے گناہ رکھ چھوڑوگے ان کے گناہ رکھے رہیں گے میں تیرا بندہ ہو کر ان سب کے لیے معافی کا طلبگار ہو خدا نے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہو ان کو معافی دے دے تاکہ ان کی زندگی بک جائے ان کے خاندان بکش جائے ان کے بچے خوش روما زندگی کو زور پائیں انہیں برکت دیں تاکہ اندہی خطا نہ کریں تیرے ہاتھوں میں صحبت ہو بڑی مدد کرو یہ شمسی آپ کے نام سے مانتا ہو آمین خدا ان کلام آپ کو زندگی دینے والا کلام ہے خدا ان کلام آپ کو زندگی دیتا ہے اور چاہتے ہیں زندگی ملے ہم سے باتچیت کریے ہمارے ای میل آئی ڈی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اتار سکتے ہیں ہمارا ویب سائٹ آ رہی ہے ہمارے ٹیلی فون نمبر آ رہے ہیں اور ہمارا ایڈرس بھی آ رہا ہے گوھر طلب ہے کہ آپ اگر کہیں دلی میں ہو تو شکرپور آ سکتے ہیں یا گازی آباد میں تو وشالی میں آ سکتے ہیں وشالی میں صبح نو بجے عبادت ہوتی ہے اتوار کو اور شکرپور میں صبح ساڑھے دس بجے اتوار کو عبادت ہوتی ہے ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے اور ہمیں آپ کے آنے سے برکت ملے گی اگلے ہفتے پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے خدا آپ کو برکت دے پریز ڈالوڈ پریز ڈالوڈ گریس آف گوڈ کے سب سننے والے لوگوں کے لئے خوشکبری کا پیغام ہم آپ کے لئے لائیں اسمبلیہ بلیور چرچ ان انڈیا کی دلی زون کے اندر ایک خوبصورت عبادت کا انجام کیا جا رہا ہے پاسٹر اجی میتھیو کے پچیس سال کی زندگی کے کو مبارک کہنے کے لئے ہم نے خوبصورت عبادت کا انجام کر آئے دو اپریل دو ہزار سولہ شام ساڑھے چھے بجے تال کٹورہ اسٹیڈیم نیو ڈیلی میں ہے ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے اگر آپ سب کو ساتھ لے کر آئے اور آپ آئیں گے خدا آپ کو برکت دے گا اور اس دن آپ کو برکت دینے کے لئے خداون کے ایک اچھے مسیح آنے والے بھائی امیت کام لے اور اس کے بعد گلوری ٹو گوڈ کی ٹیم اور ہمارے ساتھ خدا کی پرستش کریں گے اور اس کے بعد ہمارے بیشپ صاحب بھائی اگستس انتھونی آپ کے ساتھ خدا کے کلام کس سے برکت دیں گے آپ آئیے گا خوب برکت پائیے گا سب کو لے کر آئیے گا دو اپریل شام ساڑھے چھے بجے تال کٹورہ اسٹیڈیم نیو ڈیلی میں ہمارے سے آپ کی وہاں پہ بلاکات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دیں پربو کی مہیمہ میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراتنہیں ہمارے تک پہنچے تو یہ پتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آپ اپنی پراتنہ نیویدن اور کوئی بھی سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ہے اور اگر آپ ہم سے فون پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے اس کے علاوہ 989111 52423